کشمیر پیٹریٹ کے اس ڈیجیٹل ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں قاضی سعید شپیک آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات جہاں اس خاص بات پروگرام میں روزانہ شام کو ہم کوئی نہ کوئی ریپورٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں آج بھی ایک ریپورٹ جو ہے وہ پورا دن سوشل میڈیا کی تمام تمام پڑیٹ فارس میں سرکلیٹ کرتا رہا اور بات کریں گے کہ جو ال جی انتظامیہ ہے جہاں جمہور کشمیر کی جو ال جی انتظامیہ ہے اب انہیں مزید اب خصوصی اکتیارات دیے جائیں گے جہاں ال جی انتظامیہ کو اب مزید خصوصی اکتیارات دیے جائیں گے اگر یہاں پر الیکشن ہوا جہاں اگر یہاں پر الیکشن ہوا اور الیکشن میں کوئی بھی وزیر اعلی بن گیا تو وہ وزیر اعلی اس کے پاس خصوصی اکتیارات نہیں رہیں گے بلکہ یہ سارے اکتیارات جو ہے یہ لیپٹینن گورنر کے پاس ہی رہیں گے جہاں یہ ایک اہم اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے پورا دن اس پر بحث و مباسہ چلتا رہا کیونکہ کشمیر کی سیاست ہے اور کشمیر کے سیاست میں کب کس وقت کیا نیا کچھ مل سکتا ہے کیا نیا کچھ بن سکتا ہے اور کون سے دائرے نئے کھل سکتے ہیں یہ کشمیر کے سیاست کا روزانہ کا یہی معاملہ بنتا جا رہا ہے جہاں آج ایک نئی ڈیولیمنٹ دیکھنے کو ملی ہے امیچ اے کی جانب سے آہ جہاں وزیری داخلہ نے آج صبح صبح ہی یہ آہ اس طرح کا معاملہ نکل کے سامنے آیا ہے کہ اب آہ وزیر آلہ جو ہے اب اگر یہاں پر الیکشن ہو کر بھی رہے گا اس میں وزیر آلہ یعنی کہ اپنی حکومت بھی بنے گی ہمیں تو کہیں نہ کہیں وہ وزیر آلہ جو ہے وہ اب اس کے پاس اتنے زیادہ اکتیارات نہیں رہیں گے جتنے آہ تین سو ستر ابروگیشن سے پہلے ہوا کرتے تھے جہاں تین سو ستر دوزار انیس سے پہلے جو یہاں کے وزیر آلہ کے پاس ایک سب اکتیارات ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ پہلے ایک سٹیٹ تھی اور اب یہ سٹیٹ نہیں رہی ہے تین سو ستر کے بعد جہاں تین سو ستر کے بعد اب یہ یوٹی بن کے رہ گئی ہے اور یوٹی میں یہ ایک لیجسلیچر یوٹی ہے جی ہاں یا تو آپ انتخابات کر سکتے ہیں اپنا وزیر اعلیٰ چن سکتے ہیں لیکن اکتیارات جو ہے وہ آپ لیپٹینن گورنر کے پاس ہی رہیں گے جی ہاں یہ ایک اہم اپڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے کس طرح کے اکتیارات گورنر کے پاس رہیں گے اور وزیر اعلیٰ کا کیا رول رہے گا یہ سب کچھ ہم آپ تک اس ریپورٹ میں ضرور پوچھ کریں گے جہاں ایم ایچ ای کی طرف سے ایک اہم ڈیولیمنٹ دیکھنے کو ملی ہے کہ اب اس آہ چونکہ اب بہت جلد کشمیر میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں جس طرح لوگ سباہ انتخابات حالی میں ایک تام پذیر ہوئے اس کے بعد اب جو سرگرمیاں ہیں وہ سٹارٹ ہونے والی تھی کیونکہ آہ الیکشن کمیشنر آپ انڈیا نے حال ہی میں بیس اگست تک جتنے بھی آہ انیس سال کے آہ انیس سال سے حد آہ انیس سال کی عمر کی حد جو پار کی ہوگی آہ کسی نے وہ اب اپنا اندراج کر سکتا ہے انہیں ووٹنگ آہ الیکشن کار جو ہے وہ مل سکتا ہے کیونکہ انہیں ووٹر لسٹ میں ضرور شامل کیا جائے گا اب انہیں بھی حق ہے کہ وہ ووٹ ڈال سکتا ہے یہ ایک ڈیولیمنٹ ہوئی تھی اور اس کے چلتے جب آہ وزیر عظم آہ ملک کے وزیر عظم آہ انٹرنیشنل یوگا ڈے پر یہاں پر آئے تھے وہ تو انہوں نے ایک سماروں سے سماروں سے خطاب کرتے ہوئی یہ کہا تھا کہ اب آپ کو تیاری کرنی چاہے اب بہت جلد یہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں یہاں الیکشن تو صحیح بات ہیں الیکشن ہوتے رہیں گے اور اپنا وزیر عالی بھی آہ ضرور یہاں کے عوام جو ہیں وہ اچنے کی لیکن ایم ایچی کی طرف سے ایک آہ بڑا آرڈر جو ہے وہ نکل کے سامنے آیا ہے اس میں سے یہ کہا گیا ہے کہ آہ جو سارے اکتیارات جو ہیں وہ یہاں کے وزیر عالی جو منتقے وزیر عالی ہوگا ان کے پاس نہیں رہیں گے بالکل لیفٹینن گورنر کے پاس ہی یہ اکتیارات زیادہ تر رہیں گے کیا کیا اکتیارات ہیں آپ سے ضرور شیئر کرنے کے کوش کریں گے جہاں ایم ایچ ای نے یو ٹی قوانین میں ترمیم کر کے جو ال جی جمعہ کشمیر کے انتظامات کا دائرہ جو ہے وہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے اگر یو ٹی میں کوئی بھی وزیر عالی منتقب ہوتا ہے جی ہاں یہ آج کا اپ ڈیٹ ہے اگر یو ٹی میں کوئی بھی وزیر عالی منتقب ہوتا ہے تو آہ یہ ادارے جو ہے یہ آہ وزیر عالی کے پاس نہیں رہیں گے یعنی کہ ان پر ان کا عمل دکھل نہیں ہوگا ایک تو جیل ہے دوسرا پلیس ہے اور تیسرا پبلک آرڈر ہے یعنی کہ تبادلے ہیں افسران کی تائناتی وغیرہ یہ بڑے بڑے معاملے جو ہیں یہ سب جو ہے یہ آہ یو ٹی یعنی کہ لیٹنن گورنر دیکھیں گے یعنی کہ کوئی بھی آئی ایس آفیسر ہو آئی ایس آئی پی ایس آفیسر ہو یا اس حوالے سے آہ کوئی بھی ایک آنٹس جنرل ہو یا لا آفیسر ہو ان کی ساری تائناتی یعنی کہ ان کا تبادلہ تک بھی اب یہاں کا جو لیٹنن گورنر ہوگا وہی کر سکتا ہے جہاں یہ سب معاملے جو ہیں یہ سب اکتیارات جو ہے یہ اب آہ بلکل آہ لیٹنن گورنر کے پاس ہی رہیں گے کہ یعنی کہ یہ جتنے بھی یہ معاملے ہیں یعنی کہ یو ٹی کا جتنا بھی کنٹرول ہوگا یہ سب کہی نہ کہی آہ لیٹنن گورنر کے پاس ہی رہے گا کہ کس آفیسر کو کہاں تبادلہ کرنا ہے چاہے وہ آئی پی ایس آفیسر ہو چاہے آئی ایس آفیسر ہو اس سے پہلے پلیس ڈپارٹمنٹ کا جو بجٹ ہوا کرتا تھا جی ہاں اس سے پہلے جو پلیس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ آہ ہوا کرتا تھا وہ سٹیٹ گورنمنٹ تیہ کرتی تھی لیکن اب جو ہے وہ ایم ایچ ای کی طرف سے آئے گا یعنی کہ اس میں بھی اب تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بڑی ڈبلومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کشمیر کی سیاست میں آئے دن روز آہ کچھ نہ کچھ روز نیا دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ جو ڈبلومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں سے اب جتنے بھی معاملات ہیں وہ وزیرالہ تک محدود نہیں رہیں گے یہاں کا جتنے یہاں کے افسران کا جو بھی تبادلہ ہوگا بڑے بڑے افسران کا چاہے آئی پی ایس ہو چاہے آئے ایس ہو یعنی کہ جتنے بھی بڑے افسرز ہیں ان کے ان کا تبادلہ جو ہے وہ آہ وزیرالہ کے حد اکتیار میں نہیں ہوگا یہ ایک اہم ڈبلومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں کچھ سیاسی حلقوں میں اب یہ انتشار پیدا ہو گیا ہے اور اس کا کچھ رہدی عمل بھی آیا ہے حالی میں آج ایک ٹویٹ کیا تھا صبح صبح عمر عبداللہ نے انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم آہ ربڑ کی سٹم بن کے نہیں رہیں گے اور ہمیں جو ہے وہ ایک ربڑ سٹم کی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جہاں یہ ایک ٹویٹ کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ آہ کانگریس کے جے رام نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں جے رام نے کہا کہ یہ آہ اٹس مرڈر آپ ڈیموکریسی جی ہاں اٹس مرڈر آپ ڈیموکریسی یہ جے رام نے ٹویٹ کیا ہے علتہ بکھاری نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس نے اس پریس کانفرنس نے علتہ بکھاری نے اس کے جو آہ انہوں نے آگاہ کیا اور ایک طرح سے انہوں نے آہ یونیٹی کی ایک اپیل کی ہے تمام آہ سیاسی پارٹیوں کیوں کیا اب وقت آ چکا ہے ہمیں ایک جٹ ہونا ہے اور یہ جو آرڈر ہمارے لیے اب ہم پر تسبت کیا جا رہا ہے یا مسلط کیا جا رہا ہے اس آرڈر کے خلاف کہیں نہیں کہیں ہوا میں آگے آنا چاہے اور ہمیں ایک جت ہو کے رہنا چاہے تاکہ یہ جو فیصلہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے اس میں سے اب بدلاؤ آنا چاہے اس حوالے سے آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے خاص طور پر اس بات کا زور دیا ہے کہ جتنے بھی یہاں کے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اکٹھا ہونا چاہے انہیں یونائٹ ہونا چاہے اور یہ جو فیصلہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں روکنے کی ضرورت ہے اور یہ فیصلہ ہم کرتے ہی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے بہرکیت یہ جو ڈیولیمنٹ آج دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ یہ یہاں تو آہ گالب کا ایک شاعر مجھے یاد آتا ہے اس پوری سیاسی حلچل کو لے کر کہ ہوتا ہے بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے یہاں بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے یہ ایک شاعر جو ہے یہ خوب اس وقت اس بات کی اکاسی کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں کے سیاسی میدان میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں کے سیاسی حلچل میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس حوالے سے جو میں نے گالب کا شاعر آپ کی نظر کیا ہے اس میں اس شاعر کے آس پاس اس کشمیر کے سیاست کا سب کچھ لب لباب اسی شاعر میں ہے جہاں اب یہ جو ڈبلیمنٹ دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ کئی سیاسی مباسرین جو ہے وہ بھی اب اس پر چمگویا کر رہے ہیں وہ بھی اب اس پر کومنٹس اپنے پاس کر رہے ہیں کہ یہ جو آیا یہ جو فیصلہ ہے پھر ہمیں مقصد ہی کیا ہے کہ ہم اپنا وزیرالہ چنیں گے جہاں اب یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ لوگ اب اسی انتشار میں ہیں کہ اگر سب کچھ لپن گورنر کے پاس ہی رہے گا اگر ہم اپنی حکومت چننا چاہتے ہیں اپنا وزیرالہ چننا چاہتے ہیں اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں پھر ہمارے پاس رہا ہی کیا ہے ہم پھر کس کے پاس جائیں گے یہ بھی اب لوگوں میں یہ بھی انتشار پیدا ہو رہا ہے اور لوگ کہی نہ کہی اب اسی تذبذب کا شکار ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یعنی کہ آنے والے مہینوں میں اب اگر یہاں پر الیکشن ہوگا بھی تو اس الیکشن میں جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی جہاں جو بھی کوئی گورنمنٹ جیتے گی جیت کر جب وہ سامنے آئے گی تو اس میں سے وزیرالہ جب منتقب ہوگا تو وہ وزیرالہ اب کیا وہ کٹ پتلی وزیرالہ ہوگا اب اس کے پاس کچھ رائے نہیں اب جتنے بھی اختیارات ہوں گے وہ لیپٹڈ گورنر کے پاس ہوں گے جہاں یہ سب کچھ یہ سپیشل ریپورٹ میں آپ تک پہنچا رہا تھا کشمیٹ پیٹریٹ کے حوالے سے براہ راستہ ہم اس وقت آپ سے مقاطب ہیں اس حوالے سے جو بھی ڈیولیمنٹ دیکھنے کو ملے گی ہم آپ تک ضرور پوچھانے کے کوشش کریں گے آج دن کی سب سے بڑی خبر تھی سب سے بڑا ریپورٹ آئے اور سب سے بڑی ڈیولیمنٹ تھی یہ ایم ایچ ای کی طرف سے کہ اب آنے والے دنوں میں اب یہاں کا وزیرالہ جو بھی منتقب ہوگا اب اس کے پاس محدود آہ پاور ہوں گے جہاں جو کچھ بھی یہاں پر آہ جو سارے آہ جو آہ مزید جو مزید جو توسی کر دی گئی ہے مزید اختیارات جو دیے گئے ہیں ان میں سے جو ترمیم کی گئی ہے وہ اب وہ وہ توسی جو کر دی گئی ہے وہ حد اختیار آپ لیپورٹینل گورنر کے پاس ہی رہیں گے جہاں یہ اہم اوڈر آپ اہم ڈیولیمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں چیپس یہ یہ سارے آڈر جو ہے یہ ویا کیپ سیکٹری کے ساتھ ساتھ مل کر لیپورٹینل گورنر کے پاس رہیں گے جہاں اس میں سے دو کا مرکزی کردار ہوگا اب ہمیں اپنی گورنمنٹ بنانے کے بعد جس میں سے کیپ سیکٹری اور لیپورٹینل گورنر ان دونوں کا خاصہ امپورٹنٹ رول رہے گا کشمیر کے سیاسی معاملات کو کشمیر کے معاملوں کو آگے لے جانے میں ان دونوں کا خاصہ بڑا رول رہے گا جہاں یہ اہم اہم اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے کہ ایم ایچ اے کی طرف سے آج جو آہ دیولیمنٹ دیکھنے کو ملی ہیں کہ وزیراعالہ کے پاس اب مادود پاورس ہوں گے اور جو پاور اب ہوں گے جو حد اکتیارات ہوں گے جو مزید اکتیارات دیے گئے ہیں آہ اس آہ یوٹی کو چلانے کے لیے وہ اب لیپورٹینل گورنر کے پاس ہی رہیں گے جہاں اب اس حوالے سے اب مکتش بہت سارے سیاسی مباسرین نے اپنا نکتے نظر پیش کیا اس حوالے سے آج جتنے بھی دن پر جو بھی سیاسی حلطت دیکھنے کو ملی اور کن سیاست دانوں نے اس پر حدی عمل اپنا جتایا آپ کے ساتھ حالی میں نے شیئر کیا ہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آئے گا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آپ دیکھ رہے تھے خاص ریپورٹ قاضی سید شفیق کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے کشمیر پیٹریٹ اپنا خیال رکھے گا اللہ نکے والے